موسیقی پتری کے گھر بھی نہ بلائے جا سکتا ہے پتری بھی نہ بلائے آ سکتی ہے پتا کے گھر بید اس کا حورنن کرتے ہیں جاؤ سودامہ سکھ چاہتے تھے بہت لمبا سمیں ہو گیا وہ دوار کا دھیش بنے ہوئے ہیں کیا پتا وہ یہ نہ جانے کی یہ سودامہ کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے ایسا سوچ کے وہ رک جاتے تھے نہیں جاتے تھے جب گرکل میں پڑھنے کی عوستہ ہوئی کرشن اور بلداؤ جی کی تب ان کے پتا شریواز دیو جی وصدیو جی نے بولا کہ ہی میرے بیٹو ابھی تمہاری عوستہ ہے گرکل میں پڑھنے کی رت تمہارا تیار ہے سارتی رت لے کے کھڑا ہے تم جاؤ رت میں سوار ہو جاؤ اور اجین نگری جاؤ وہاں پر ایک مہان سنت ہے سندیپ نی مونی ان کے آشتر میں رہ کر بیدیہ ادھیاپن کرو کرشن بلداؤ جی سرط میں سوار ہوئے اس آرتی لے کر جا رہا تھا اجین نگری کچھ ہی دور ہوگی پہنچ گیا بہت مارکتے کر لیا اجین نگری ایک مائل دو مائل رہی ایسا سمیں ہو گیا کہ سندیہ سمیں تھا تھوڑا آندھیرہ ہونے شپرارم ہو گیا جنگل میں ہوکے رت جا رہا تھا لیکن اس جنگل میں ایک کسی بالک کی رونے کی آواز سنائیں دی کرشن بھگوان نے بولا کہ سارتی رت روکو ہم جاننا چاہتے ہیں یہ بالک کون رو رہا ہے اس جنگل میں سارتی نے کہا کنیا تم جگہ جگہ میرا رت رکوا دیتے ہو ہم لیٹ ہو رہے ہیں دیر ہو رہی ہے دیکھو اندھیرہ بھی ہونے جا رہا ہے اجین نگری ابھی اور بھی دور ہے لیکن بھگوان سری کرشن نے سارتی کے کاندے پر پیچھے سے ہاتھ رکھا کہ سارتی ہمارا رت رکو سارتی سمجھ گیا کہ یہ آدیش ہوا ہے رت روک دیا بھگوان رت سے کودے اور جہاں بالک رو رہا تھا وہ پہنچے بالک چھوٹی عوستہ کا ہے رو رہا ہے پیڑی تھے درد سے بھگوان سری کرشن نے وہ بھی بالک ہی تھے بارہ ورش کے تھے تیرہ ورش کے تھے ایسی عوستہ بھگوان کی تھی جب گرکل میں گئے پہلے بھی دھیارتی تھوڑی عمر زیادہ ہو جانے پر ہی سکول میں جاتے تھے ابھی تو تین ورش کے بالک کو اور ایک ورش کے بالک کو ٹی وی کے دکھانے لگ جاتے ہیں کارٹروم کہ یہ کچھ جان لے سیکھ لے پہلے ایسی جلدی نہیں تھی سائنٹیفک ریجن ہے اس کے پیچھے بہت بڑا لین میں کہوں گا تو لوگ نہیں سمجھیں گے آج کے واتا ورن میں بھگوان شریف کرشنا ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوئے کہ ہی بپردیو آپ چن سے اور چہرے سے مجھے بھرہمن بالک لگ رہے ہیں کہیے میں کشتری کا پتر ہوں میں آپ کی کس پرکار سے مدد کر سکتا ہوں کیسے آپ کے اس کشت کو نیوارن کر دوں آپ کیوں رو رہے ہیں یہ سدامہ جی تھی سدامہ جی بھگوان سے پہلے گروہ کلمہ آگئے تھے اور گروہ جی نے لکڑی میں چننے کے لیے بھیجا تھا بن میں جاؤ بچہ لکڑی چن کے لاؤ لکڑیوں کا گٹھر باندھ لیا تھا لیکن چلنے لگے گروہ جی کے آشرم کے اور تو پاؤ میں ایک بڑا بھاری کاٹا چک گیا اور کاٹا بھی ایسا کہ وہ کومل پاؤں میں توچہ کو چھیدن کر کے اور ادھر سے ادھر نکل گیا نیچے سے اور اوپر تک نکل گیا پاؤں میں پھابے کے اندر اور یہ بھالک رو رہا ہے بہی طرح سدامہ بولے کی ایک شتری پتر مجھے کوئی اور پرکار کا دکھ نہیں ہے دیکھو میرے پاؤں میں کانٹا چوبا ہے میں اتنت پیڑی تھوں مجھ سے نکل بھی بھالک نہیں ہے ڈیٹھ سو کلومیٹر پور بندر سے دوارگا پوری ڈیٹھ سو کلومیٹر تا قریبا لیکن جب روز روز کہتی تھی تو ایک دن سدامہ جی نے کہہ دیا کہ تو روز روز بھولتی ہے میں چلا جاؤں لیکن لے کر کیا جاؤں میرے پاس تو کوئی سوگات نہیں ہے لے جانے کے لیے اتنے عرصے لمبے عرصے کے بعد میں میرے مطر سے ملوں گا اور کچھ دینے کو میرے پاس نہیں ہے اس لئے مجھے بڑی شرم لگتی ہے کیسے جاؤں سوشیلا شرم شرم نے کہا کہ اس کا انتظام میں کروں گی یہ یاچک برت آپ نے لیا ہے میں نے نہیں میں کہیں سے بھی اڑوس پڑوس سے کچھ مانگ کے لاؤں گی اس کو آپ سوگات روپ میں لے جانا شرم کہی گھروں میں گھومی پھری کیوں کہاں تک روز پریشان ہو جائیں روز روز دیتے دیتے آگر ایک گھر میں سے ان کو کچھ چاول کے چاول ملے چاول کے دان ٹکڑے جو ہوتے ہیں چاول کے کھیر میں جن کو ڈالتے ہیں دیسی چاول کے ٹکڑے وہ بھی تین ہی مٹھی ملے گن کے برہمانی خوشوی اور ان کو ایک کپڑے میں باندھ کے تین مٹھی چاول کو اور سودامہ جی کو دے دیا کہ یہ لو اپنے میتر کو ہی سوگات دے دینا وہ پرسند ہو جائیں گے وہ تو دواری کا ناہت ہے ان کو کیا لے وہ تو پھول سے بھی پرسند ہو جائیں گے پریم ہی تو چاہیے ان کو یہ پریم کی سوگات ہے لے جاؤ چلے جاؤ سودامہ جی تیار ہوئے جیسے مرگا بولا صبح صبح وہ چل دیئے چاولوں کی گاٹ لے کر کے جا رہا ہے جہاں سری کرشن ہے وہ ہمیں ترنت پہنچ جانا چاہتا ہوں جہاں میرا مطر ہے وہ ہمیں ابھی ملنے چاہتا ہوں کسی کے نظر پڑ گیا تو مجھے بھگا دیں گے اور وہ پرماتما کی کرپہ ہے ان کی بدھی میں ان کی اردہ میں پرماتما ہی پریریت ہوئے پریرینا دی بھگوان نے اور وہ سیدھے ہی رکمانی کے محل کی اور چلے گئے وہ ہی پر بھگوان سری کرشن تھے پریمی کو پریمی کھینچ لیتا ہے لیکن رکمانی جی کہ رکمانی جی کے محل میں پریریش کرنا تو اور بھی کٹھن بات ہے سات دروازیوں کو تو شاید کوئی بھی پار کر لے لیکن رکمانی جی تو پٹرانی ہے بھگوان کی پردھان پٹرانی ہے اشت پٹرانیوں میں ان کے محل کے دروازیے پہ تو جرور دوارپال اور بھی مضبوط کھڑا ہے اس نے تو روک دیا کہ ٹھہرو تم کون ہو اور کس سے ملنے کے لیے یہاں آئے بھائیہ میرا نام صدامہ ہے میں صدامہ پوری سے آ رہا ہوں پور بندر سے میں کرشن سے ملنا چاہتا ہوں کرشن سے سیدھا سیدھا نام لیتے ہو دوار کا دیش نہیں کہا جاتا تمہارے مک سے بھائیہ کیا بتاؤں کرشن میرا مطر ہے تو مطر کو نام لے کر نہیں بولو تو کیسے بولو مطر ہے کیا پاگل ہو گیا ہے کیا بھنگ پی گیا ہے برامن نہیں میں کبھی بھنگ نہیں پی تھا میرا مطر ہے میں آپ سے کیوں جھوٹ بولوں دوار پال تھوڑا سا بھرمیت ہوا کہ شاید ہو شاید نہ ہو چلو میں پوچھتا ہوں جا کر دوار دوار کدیش کو جا کر پوچھا دوار کانات آپ کے درشن کو ایک بھرامن آیا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کرشن سے ملنا ہے آپ کا نام لیتا ہے سیدھا اور یہ بھی کہتا ہے کرشن میرے مرہ درواز دروازے پر دروازے پر کیا نام بتلاتا ہے دوار کانات سداما بھر کہو کیا نام بتلاتا ہے وہ بھرامن دوار کانات وہ کہتا ہے میرا نام سداما ہے بھگوان سداما کو ایک اونچی علاپ لگائی سداما کے لئے سداما اور بھاگ لیے سداما کو ملنے کے لئے ان کے مکھٹ کاندے کا پی تامبر گر گیا جمین پر ہوش نہیں دوڑے دروازے کی اور جا کے اپنی مطر کو گودی میں بھر لیا اور روم آن چھت ہو کر آنکھوں سے آنسو بہنے لگی سداما میرے مطر سداما یہ تم نے کیا حالت بنا رکھی ہے کافی دیر تک چپٹے رہے سداما کے شریر سے جب ایک اور سے بلرام جی آ رہے تھی تو انہوں نے کرشن جی کی کاندے پر ہاتھ رکھا کہ کرشن کیا بات ہے تب کرشن جی کو تھوڑا سا آنسو سمیٹھے اور ہوش میں آئے کہ بھائیہ یہ یہ میرا مطر ہے سداما میں اور سداما آپ اور سداما ہم سب ایک ساتھ پڑھتے تھے اجن نگری میں سداما جی کو اندر لے گئے ان کے چرن دھوئے چرن دھونے کے لئے رانیا پانی لے کر آئی جھاریوں میں لیکن بھگوان نے اپنے نیتروں میں سے چچانے والے اسٹروں سے ہی سداما جی کے چرن دھو دیے اتنے اسٹروں نکلے بھگوان کے پریم امڑ پڑھا کہ میرا بھکت کانٹے چھووے ہوئے تے ادھر چھوٹے موٹے پاؤں میں سب نکھالے سندر بھوزن کروائے رکمانی جی کی سیج پہ ان کو بٹھایا رات بھر رکمانی جی کی سیج کو ہی جو لکشمی کی سیج ہے رکمانی جی ساکشاد لکشمی کا آتار لکشمی جی کی سیج پر سدامہ ایک کنگال بھرامن کو انہوں نے بٹھایا پوزن کیا آرتی کی بھوزن کر آیا جو سدامہ لیٹ لیٹنے لگے تب ان کی چرن دبانے لگے سدامہ اور پوچھنے لگے کوئی ہماری پرانی بات کہو سدامہ جب ہم منی جی کے آشرم میں تھے آپ اس میں بات کرتے ہیں گرو جی کے اس تھان جیسے پربات ہوا سدامہ کو بیدہ کر دیا کچھ نہیں دیا ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں سدامہ بڑا پرسند تھا جا رہا ہے اپنے گھر کی اور پرسند ہوتا ہوا ناشتہ گاتا ہوا کیا میرے پربو کتنے کرپالوں ہیں دیکھو مجھے اتنا ستکار سممان کیا اتنا پیرم کیا لیٹن ان کو معلوم ہے کہ میں کچھ دھن دولت دوں گا میرے مطر کو تو اپنی شد بھکتی سے کہیں برمی تو کر مائی میں چلا جائے مجھے دیکھو کچھ نہیں دیا بہت آنیل دی تو شد موسیقی